بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آن لائن کلاسز میں بچوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میم مصبا آئیے ہم اپنے پہلے آن لائن سبق کا آخاز کرتے ہیں ہماری سبق کا نام ہے تصویری کہانی تصویری کہانی جیسا کہ آپ پچھلی کلاسز میں بھی یہ پڑھتے رہے ہیں اس کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے تصویر کو ترستیب سے دیکھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے جب آپ ترستیب اور تصویر کو دیکھ لیتے ہیں تو کہانی کا ایک حاقہ آپ کی ذہن میں بن جاتا ہے جس سے آپ کہانی کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو ترستیب اور تصویر دکھاتی ہوں تاکہ کہانی کا ایک حاقہ آپ کی ذہن میں بن جائے نہ صرف آپ نے کہانی کو لکھنا ہے بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا جی ہم نے یہ بھی بتانا ہے پہلی تصویر میں دیکھیں تو آپ کو دو کردار نظر آ رہے ہیں لڑکی کا نام میں نے رابیہ رکھا ہے اور لڑکے کا نام علی ساتھ ایک درہت بھی نگر آ رہا ہے اور کھاس والی ہمین یہ بچے شاید پارک میں کھیننے کے لیے آئے ہیں دوسری تصویر میں دیکھیں تو یہ بچے جو ہے شاید ان پر ایک بینسہ حملہ آور ہوا ہے رابیہ دائیں طرف باگتی ہے اور علی دوسری کرا آئیے تیسری تصویر دیکھتے ہیں تیسری تصویر میں آپ نے دیکھا ہے کہ علی کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ جلدی سے باگ شاید رہتے چڑھا ہے اور بینسہ بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے گسے سے دیکھیں اس کی آنکھیں ریڈ ہیں سرح ہیں اگلی تصویر میں دیکھیں تصویر نمبر چار کو علی درہت پر بیٹھا ہے اور بینسہ غصے میں دیکھیں اس کی آنکھیں سرح رانکی ہیں یعنی سرح سے آنکھیں غصے سے سرح ہو رہی ہیں وہ اور علی کے اترنے کا وہ انتظار پا رہا ہے اور علی درہت میں بیٹھا ہے وہ سا سا سوچ رہے کہ بینسے سے کیسے بچے تصویر نمبر پانچ میں آنکھیں دیکھا شاید علی نے بینسے سے بچنے کا حل نکالیا ہے اس نے اپنے کمیز اتاری ہے اور بینسے کے موپر ڈال دی ہے تاکہ بینسے کو کچھ دکھائی نہ دیں اور اس سے آگے جی کمیز علی نے جب ڈالی تو بینسے کو کچھ دکھائی نہ دیا وہ حسے سے ادھر ادھر بھاگنے لگا اب علی بہت ہنشو ہوا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا نیچے اترا اور گھر بھاگیا دیکھا بچوں کتنی دلچسپ کہانی آج ہم نے پڑھیں اور وہ بھی تصاویر کو دیکھ گئے جی ہم نے کیا سیکھا اس کہانی سے ہم نے سیکھا مسیبت اور پرشانی میں رونے اور ڈھرنے کے بجائے اس مسیبت سے نکلنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اکل مندی سے اس کا حل نکالنا چاہیے آج کی ڈائیری کیا ہے بچوں ڈائیری ہے کہانی کو اپنے الفاظ میں کاپی پر لکھیں پھر دیکھیں ڈائیری کو کہانی کو اپنے الفاظ میں کاپی پر لکھیں کاپی آپ کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں لوس شیٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں گھر میں کوئی اکسٹا کھاپی جو آدھی استعمال ہوئی ہے اور آدھی پڑی لکھنے والی پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر چند الفاظ میں نے رکھے ہوئے لکھے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہانی لکھنے میں واقعی مدد کریں گے پہلے جو دو الفاظ ہیں وہ ہیں علی اور رابیہ دوسرا فلیش کارڈ ہے اس پہ کیا لکھا ہے بینسا اور کمیز تیسرا جو فلیش کارڈ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے ترقی اس پہ کیا لکھا ہوا ہے ترقی اس سے اگلا جو فلیش کارڈ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے شاب باش ہترنا کون سے الفاظ لکھے ہوئے شاب باش ہترنا شاب باش کس نے دی ہوگی یقیناً علی کو اس کے گھر والوں نے دی ہوگی کیسے اکل مندی سے اس میں اپنے جان بچائی ہے آن لائن سبق کا وقت ختم ہونے کو ہے آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا اور ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے تصویری کہانی کو پڑھا اور اس کو کیسے کہانی کی شکل دیتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا مسئیبت اور پرشانی میں رونے اور ڈھننے کی بجائے اس مسئیبت سے نکلنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اقل مندی سے اس کا حل نکالنا چاہیے آئیے بچوں میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کرونا فائرس جیسی موزی آفر سے بچائے آمین اللہ حافظ بچوں